مالی سال دوزار انیس بیس کا بجٹ سننے کے لیے فیصلہ باد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تاجروں کی بڑی تعداد جمع ہوئی جس میں صدر فیصلہ باد چیمبر سید زیاء علمدار حسین، نائب صدر میاں تنویر حسین، سی ای او سی تارہ انرجی میاں جاوید اقبال، پاکستان ہزری منفیکچرنگ اسوسییشن کے چیئرمن میاں کاشف نے شرکت کی بجٹ کا کل حجم آٹھ ہزار دو سو اٹیس ارب رکھا گیا جس میں عالی تعلیم کے لیے تنتالیس ارب، وفاقی ترقیتی کاموں کے لیے نو سو پچاس ارب، سماجی بہتری کے لیے احساس پروگرام کے تحت ایک سو دس ارب اور وزیراعظم یوت سکلڈوائلمنٹ کے لیے پانچ ارب کا بجٹ مقتصد کیا گیا بجٹ میں ستارہ سے گریڈ بیس کے سیول ملازمین کی تنخواہوں میں پانچ فیصد ریلیف جبکہ گریڈ اکیس اور بائس کے ملازمین کے لیے کوئی ریلیف نہیں رکھا گیا مالی سال کے بجٹ میں سنتی شعبوں گیس اور بجلی میں چالیس ارب روپے کی سبسٹی دی جائے گی جبکہ چینڈی کی قیمت میں تین روپے پچاس پیسے گوشت جیسی آئیٹم پر بھی ٹیکس کا اطافہ کیا گیا احسارو گیارہ پچیس کو منسوخ کرنے کی تجویز بھی دی گئی بجٹ کے اختتام پر صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس زیاء علمدار نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایکسپورٹر پر ستارہ فیصد ڈیوٹی کا نفاظ ناقابل قبول ہے سنتکاروں کی تمام ایسوسییشنز اور دیگر تاجنوں کے ساتھ مشاورت کے بعد لاہیہ عمل اپنائیں گے اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں بچی کپڑے کے اوپر ستارہ پر سا جی ایسٹی لگا دیا گیا آپ نے وہ بیسیک چیز ہوتی ہے روٹی کپڑا اور مکان تو تیسری چیز جو مکان ہے وہ سیمٹ بھی مہنگا ہے سریا بھی مہنگا ہو جائے گا تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر میں آئٹم گرنا چاہوں تو مجھے کوئی ایسا آئٹم نہیں ملا جس کے اوپر کوئی ریلیف ہو ہاں ہر ایک کے اوپر تکلیف ضرور ہے بجٹ میں کاغذ کی خام مال پر کسٹم ڈیوٹی زیرو موبائل فونز پر تین فیصد ویلیو ایڈیشن ٹیکس تو ختم کیا گیا لیکن سنت کاروں پر مزید ٹیکس اور ایکسپورٹس پر ستارہ فیصد ڈیوٹی سے تاجر برادری کے لیے مزید پریشانیاں پیدا ہوں گی کیمرامین محمد راہیل اشرف کے ساتھ محبوب علی برائیٹسٹر ٹی وی فیصلہ بات